موسیقی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی گرامر کا ہم مطالعہ کر رہے تھے نیکسٹ جو ہماری بحث ہے لاسٹ ٹائم ہم نے خاصیت ابواب کو ڈسکس کیا تھا یعنی سلاسی مجرد میں اور سلاسی مزید فیم ابواب کی کیا خاصیات ہیں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مرفوعات منصوبات اور مجرورات متفارق طور پہ ہم نے پڑھ لی ہیں کچھ چیزیں رہتی تھیں تو جو ہم نے پڑھ لی وہ ریوائز ہو جائیں گی اختصار کے ساتھ اور جو رہتی ہیں ان کا تذکرہ کچھ قدر تفصیل سے ہم کر لیں گے مرفوعات دوسرا کیا ہے منصوبات اور تیسرا کیا ہے مجرورات مرفوعات کا مطلب یہ ہے کہ کون سے اسماں ایسے ہیں جو کہ مرفوع ہوتے ہیں یا کون سے مقامات ایسے ہیں جو حالت رفع میں ہوتے ہیں منصوبات مطلب منصوب سے منصوب کی جمع وہ مقامات جو حالت نصب میں ہوں مجرورات وہ مقامات جو حالت جر میں ہوں تو مرفوعات آٹھ ہیں منصوبات بارہ ہیں اور مجرورات دو ہیں یعنی رفع میں کوئی شئے ہے کوئی چیز رفع میں ہے تو اس میں آٹھ میں سے کوئی ایک ریزن ہوگی جس کی وجہ سے وہ مرفوع ہے ٹھیک ہے اور کوئی نصب میں ہے تو اس میں بارہ میں سے کوئی ایک وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ نصب میں ہے اور کوئی چیز اگر جرم ہے تو اس میں دو میں سے کوئی ایک ریزن ہوگی جس کی وجہ سے وہ جرم ہے سب سے پہلے کیا ہے مبتدہ مبتدہ ہم نے پڑھا تھا کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے مبتدہ حالت رفعہ میں ہوتا ہے دوسری چیز خبر خبر بھی ہم نے پڑھی تھی کہ خبر کیا ہے حالت رفعہ میں ہوتی ہے جیسے زید قائم زید قائم اب زید کیا ہے مبتدہ ہے اور قائم اس کی کیا ہے اس کی خبر ہے تو زید بھی حالت رفعہ میں ہے اور قائم بھی حالت رفعہ میں ہے تیسری چیز فائل فائل کے بالے میں بھی ہم نے پڑھ لیا تھا فائل کیا ہے حالت رفعہ میں ہوتا ہے جیسے جالہ سا زید بیٹھا قارا زیدن زید نے پڑھا ٹھیک ہے دارا با زیدن زید نے مارا ٹھیک ہے مار کٹا ایسا سا چلانی ہم نے ہے مفول فائل کے بعد کیا ہے مفول ما لم يسم فائلوہو وہ لمبا چوڑا نام ہے اس کا نائب فائل جس کو ہم کہتے ہیں مفول ما لم يسم فائلوہو وہ مفول جس کا فائل نامعلوم ہو ٹھیک ہے وہ مفول جس کے فائل کا نام نہیں لیا گیا اسے ہم نے پڑھا تھا نائب الفائل مختصرا اسے نائب فائل کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جو فیل مجھول میں آتا ہے تو نائب فائل بھی کیا ہے رفع میں ہوتا ہے جیسے دوریبا دوریبا زیدن زید مارا گیا زید کی پٹائی ہوئی ٹھیک ہے تو اب یہ زید جو ہے یہ کیا ہے بیسیکلی مفول ہے نا مفول ہے جس کا فائل ہمیں معلوم نہیں ہے یعنی اس کو مارنے والا کون ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کی پٹائی ہوئی ہے جیسے بڑے بھرے طریقے سے مار پڑی ہے ہم کہہ دیں ہم مارنے والا کون ہے اللہ بہتر جانتا ہے ٹھیک ہے تو مفول مالم یسمہ فائلو یا نائب فائل یہ بھی حالت رفع میں ہوتا ہے نیکس جی انہ وغیرہ کی خبر انہ وغیرہ میں کتنے آتے ہیں چھے چھے تھے نا جی انہ وغیرہ کی خبر انہ وغیرہ کی خبر ان کو کہتے ہیں انہ وآخواتوہا انہ وآخواتوہا یعنی انہ اور اس کی بہنیں ٹھیک ہے ان کو کہہ دیتے ہیں حروف مشبہ بالفیل یہ بھی کہہ دیتے ہیں حروف مشبہ بالفیل ٹھیک ہے ایسے حروف جن کی فیل سے مشابعت ہے یعنی دکھنے میں وہ فیل معلوم ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ کیا ہیں وہ حروف ہیں تو یہ چھے ہیں یہ ہم نے پڑے تھے نا انہ ایک انہ ہے دوسرا انہ ہے انہ شروع کلام میں آتا ہے ٹھیک ہے ان اللہ علا کل شین قدیر ٹھیک ہے اور دوسرا ہے انہ انہ درمیان کلام میں آتا ہے ٹھیک ہے دونوں کا معنی جو ہے وہ سیم ہے دونوں کا معنی سیم ہے یعنی دونوں جو ہے وہ تاقید پیدا کرنے کے لئے آتے ہیں ایمفیسائز کرنے کے لئے آتے ہیں انہ انہ کا انہ عام طور پر تشبیح کیلئے آتا ہے گویا کے لیکن لیکن کے معنی میں یہ کبھی تخفیف کے ساتھ بھی آ جاتا ہے لیکن اور لیکن بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن لیکن کے معنی میں لائتا اور لعلہ یہ چھے ہم نے شاید پڑھ بھی لئے تھے پہلے تو انہ کی خبر انہ کی خبر سیمپل سی مثال کیا ہے انہ زیدن قائم تو یہ انہ کی خبر ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسم و انہ اسم و انہ یعنی اب اس کو مبتداء نہیں کہہ دیتے اسم و انہ کہہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مبتداء تو اصل میں ہوتا ہے رفع میں تو اب چونکہ یہ نسب میں ہے تو آپ اس کو کیا کہیں مبتداء نہ کہیں کیونکہ ہم نے قائدہ ایک بنا دیا نا کہ مبتداء رفع میں ہوتا ہے تو پھر سٹوڈنٹ سوال کرے گا کہ سار یہ تو رفع میں نہیں ہے لیکن اگر اس کا کانسپٹ دیکھیں تو بیسیکلی وہ کیا ہے مبتدائی ہے ٹھیک ہے جمعہ اسمی ہے نا اس کو کہہ دیتے ہیں خبر و انہ انہ کی خبر ٹھیک ہے تو انہ وغیرہ کی خبر جو ہے یعنی انہ و اخواتوہا یا حروف مشبہ بالفعل کی خبر وہ بھی رفع کی حالت میں ہوتی ہے دوسرا کہہ جی لائے نفی جنس کی خبر لائے نفی جنس کی خبر ٹھیک ہے لائے نفی جنس کی خبر یہ بھی کیا ہوتی ہے رفع میں ہوتی ہے لا الہ لا الہ لا الہ ٹھیک ہے یہ اس کا اسم ہے اسم لا ٹھیک ہے اور اس کو ہم کہیں گے خبر لا لا کی خبر لائے نفی جنس یہ تو ہم نے بتایا تھا نا کہ لائے نفی جنس کیسے کہتے ہیں جو پورے جنس کی نفی کر دے ہر چیز کی نفی کر دے لا الہ کوئی معبود نہیں ہے کسی قسم کا معبود نہیں ہے ٹھیک ہے چھوٹا بڑا ہر طرح کا ٹھیک ہے فرشتوں میں رسولوں میں ٹھیک ہے اولیاء اللہ میں کوئی معبود نہیں ہے ہر ہر چیز کی نفی ہوگئی اس کو لائے نفی جنس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو لائے نفی جنس کی خبر یہ بھی رفا کی حالت میں ہوتی ہے اب دو چیزیں باقی رہ گئیں اس کو بس ہم یہاں مکمل کر لیں نیکس کیا ہے ما ولا کا اسم ما ولا کا اسم ٹھیک ہے جو کہ مشابہ بی لائیسہ ہے ٹھیک ہے لائیسہ کے مشابہ ہے یعنی وہ ما جو کہ استفامیہ نہیں ہے بلکہ وہ ما جو کہ نفی کا مفہوم پیدا کر رہا ہے یعنی لائیسہ کے مفہوم میں ہے جیسے ما زیدن قائمن یہ ہم نے پڑھا تھا نا پہلی کتاب میں کہ ما کی خبر نصب میں ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا اسم جو ہے وہ رفامی ہوگا تو اس کو ہم کہہ دیں گے اسم و ما اسم و ما اب ہم اس کو مبتدا نہیں کہیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہم کہہ دیں گے خبر و ما ما کی خبر تو ما اور لا جو کہ لائیسہ کے مشابہ ہو ٹھیک ہے یعنی لائی نفی جنس کا بھی نہیں ٹھیک ہے لا جو لائیسہ کے مفہوم میں ہے اور ما استفامیہ بھی نہیں بلکہ جو لائیسہ کے مفہوم ہیں لائیسہ کے مفہوم ہیں پہلے ہمیں صرف ما لائیسہ کے مفہوم بتایا جاتی کتاب جی ہمیں کتاب ہے صرف ما لائیسہ تعلیم نہیں وہ تو وہاں پہ مقصود صرف نفی جو ہے نا اس کو سمجھنا تھا اعراب کو سمجھنا مقصود نہیں تھا اب یہ ساری بحث اعرابی پرسپیکٹیو میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو لا زیدن قائم تو زیدن کو ہم کہیں گے اسم اللہ اور قائمن کو ہم کہیں گے خبر اللہ لاست کیا ہے کانا و اخواتوہ ان کا اسم یہ لا زیدن قائم بھی ہوگا ٹھیک ہوگا وہ سنٹنس نہیں نہیں یہ لا نفی جنس کا نہیں ہے یہ لا جو ہے یہ مشابب بلعیسہ ہے اگر ہم اس کو لا نفی جنس کریں گے نا تو پھر ہوگا لا زیدن قائم پھر جملہ ایسے ہوگا ہم نے اس کو جملہ اگر اس کو انکار کرنا ہے کہ وہ نہیں کھڑا اور لعیسہ بھی کیا کرتا ہے خبر کو نصب دیتا ہے تو اسی طرح سے لا بھی جو ہے وہ خبر کو کیا کرتا ہے نصب دیتا ہے یہ نصب ہم آگے منصوبات میں پڑھیں گے ابھی تو ہم مرفوعات کو دیکھ رہے ہیں مرفوعات کو دیکھ رہے ہیں تو لا زیدن قائم تو خبر اس کی لا کی جو ہے وہ نصب میں چلی جائے گی اس کا جو اسم ہے وہ رفع میں رہے گا تو اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ما ولا کا اسم وہ ما اور لا جو کہ مشابب بلعیسہ ہے اور اگر ہم اس کو لا نفی جنس کریں گے تو پھر یہ صورتحال لا زید قائم کوئی زید کھڑا نہیں ہے کوئی بھی زید نہیں لا نفی جنس میں تنوین نہیں آتی ٹھیک ہے لا نفی جنس جو ہے ایک تو نصب کی حالت میں لے جاتا ہے اپنے اسم کو اور دوسرا اس پہ سے تنوین ختم کر دیتا ہے ٹھیک ہے لاسٹ کیا ہے کانا و اخواتوہ کانا و اخواتوہ کانا اور اس کی بہنیں ٹھیک ہے یہ کتنی ہے یہ تیرہ ہیں یہ ہم آگے پڑھیں گے ٹھیک ہے ان کو افعال ناقصہ بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں افعال افعال ناقصہ یہ کل ٹوٹل تیرہ ہیں یہ چھے تھے نا اور کانا و اخواتوہ افعال ناقصہ یہ تیرہ ہیں تو کانا و اخواتوہ یعنی افعال ناقصہ کا اسم ان کا بھی اسم پہلے دو کی خبر ہے ٹھیک ہے انہ وغیرہ کی خبر لا نفی جنس کی خبر اس کے بعد ماولا کا اسم اور کانا و اخواتوہ کا اسم جیسے اس کی مثال کیا تھی کانا ہم نے کہنا وہ زید کھڑا تھا کانا زیدن قائم خبر اس کی نصب میں ہوتی ہے لیکن اسم اس کا کیا ہوتا ہے رفع میں ہوتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے اسم و کانا اور یہ ہے خبر و کانا ٹھیک ہے تو اب یہ کانا کا جو اسم ہے یہ رفع کی حالت میں ہے ٹھیک ہے تو یہ تیرہ ہیں یہ کتنے ہیں کل افعال ناقصہ کتنے ہیں تیرہ ہیں کانا نمبر دو لائسہ نمبر تین سارا بن جانے کے معنی میں آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ہو جانا ہو جانا سارا زلہ دن میں کوئی کام کرتے رہنا اس مفہوم میں آتا ہے باتا رات میں کوئی کام کرتے رہنا اس مفہوم میں آتا ہے ٹھیک ہے اسبہ صبح صبح میں کوئی کام کرنا اس مفہوم میں آتا ہے اسبہ اضحہ دن میں کوئی کام کرنا اس مفہوم میں آتا ہے اضحہ امسہ شام میں کوئی کام کرنا یہ مفہوم پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے افعالِ ناقصہ کانا و اخواتوہ ہم نے کہا کانا و اخواتوہ یعنی افعالِ ناقصہ ٹھیک ہے جو اپنے اسم کو کیا کرتے ہیں رفع دیتے ہیں یہ تیرہ ہیں افعالِ ناقصہ کتنے ہیں تیرہ ہیں رات میں کوئی کام کرتے رہنا باتا وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْجَدًا وَقِیَامًا باتا يبیتو ٹھیک ہے وہ لوگ اپنی راتیں گزارتے ہیں اپنی راتیں بتاتے ہیں سجدے کی حالت میں ٹھیک ہے ظَلَّ وجْهُهُ مُسْوَدَّ ظَلَّ ٹھیک ہے ہو گیا اس کا چہرہ سیاہ بتایا گیا نا کہ وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ کیا ہو جاتا ہے سیاہ ہو جاتا ہے جیسے کانا کی گردان ہے لئیسا کی بھی کی تھی لئیسا لئیسا لئیسو لئیست لئیستا لسنا لستا لستما لستم لستی لستما لستن لستو لسنا تو سارا سارا سارو سارت ٹھیک ہے ظلَّ 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 ظلَّت ہو گی گردان باتا جیسے کانا کہا کے پھر مضالہ ہوئی اپنون میں راتے ہیں باتا یبیتو یبیتو یبیتان یبیتونا ابھی قرآن کی آیت تو پڑی ہے وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَدْا مَقِعَا تو وہ مضالس ہے نا باتا یبیتو یبیتو یبیتان یبیتون ٹھیک ہے اصباحا اصباحا اصباحو اصبحت جی سر پہلے دور تو زیادہ سمارے والے ہیں باقی ایسا لگے کہ کچھ پھیل ہیں جن کے لئے خاص ہاں باقی کم بھی استعمال ہوتے ہیں جو ان میں سے قرآن میں استعمال ہوئی ہیں تو وہ درہ ہم کتاب میں دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے مَا ذَالَ مَا دَامَ ٹھیک ہے مَا بَارِحَ یہ تقریباً ایک ہی معنی میں آتے ہیں مَا ذَالَ مَا دَامَ مَا بَارِحَ مَا فَاتِحَ اور مَنْفَقَّ مَنْفَقَّ یعنی ان کا استعمال کم ہی ہوتا ہے لیکن یہ جو اب آخری ہے نا یہ فیل میں کوئی استمرار پیدا کرنے کے لیے کانٹینیوٹی پیدا کرنے کے لیے یعنی آپ ایک کام مسلسل کیے چلے جا رہے ہیں ٹھیک ہے عام طور پر یہ مفہوم پیدا کر دیتے ہیں یعنی آپ ایک کام مسلسل کیے چلے جا رہے ہیں کانٹینیوٹی آپ ایک کام کیے جا رہے ہیں تو ایک تو ہے کہ صرف فیل اور ایک ہے کہ آپ اس فیل کو کانٹینیوٹی کیے جا رہے ہیں یا کوئی بھی کام یا کچھ بھی ایک منٹ اس کی نا قرآن سے انہوں نے مثالیں دی ہیں اچھا یہ ایک کتاب اچھی ہے تعلیم الناحف کے نام سے سارال اندلس نے اس کو پبلش کیا انہوں نے کچھ کوشش کیا ہے کہ چیزوں کی مثالیں جو ہے وہ قرآن سے لے کے ہیں یہ چیز جو ہے وہ اپریسییبل ہے میں رائٹر بتا دیتا ہوں افعال ناکسہ کی قرآنی مثالیں عام طور پر میں نے بتایا تھا کہ صرف ناکسہ کی کتابوں میں کنسر نہیں ہوتا ان کا کہ جو قرآن سے ہم چیزوں کو بیان کریں ٹھیک ہے تو کانا کانا تو ہم نے پڑھ لیا تھا نا کان اللہ علیمن حکیما تو کانا کے اسم کیا ہے اللہ اور کانا کیا مفہوم پیدا کرتا ہے تھا کا ہے کا مفہوم بھی پیدا کرتا ہے یعنی ماضی کا بھی مفہوم پیدا کرتا ہے اور حال کا بھی پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے تو فعل ناکس کیسے کہتے ہیں ہاں فعل ناکس کیسے کہتے ہیں بتائیں لیکن فعل دو قسم پر ہے ٹھیک ہے ایک فعل تام ہے مکمل کمپلیٹ ور اور ایک فعل ناکس ہے انکمپلیٹ ور ہم اس کو ناکس کیوں کہہ رہے ہیں عام فعل فعل تام ہوتا ہے فعل میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں دو فعل میں جو ہے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو کام ہوتا ہے کوئی بھی کام یعنی جیسے ہم مصدری معنی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے مصدری معنی کوئی کام ٹھیک ہے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور دوسرا اس میں زمانہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جب یہ دو چیزیں ہوں تو وہ فعل تام ہوتا ہے دو چیزیں ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب ایک چیز ہوگی جیسے اب کانہ میں کیا ہے کام کوئی نہیں ہے مصدری معنی کوئی نہیں ہے صرف کیا ہے اس میں زمانہ تو اس لیے اب اس کو ہم کیا کہیں گے فعل ناکس کہیں ٹھیک ہے تو فعل ناکس وَأَصْبَحَ فُعَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغَ وَأَصْبَحَ ہو گیا لیکن اصل بات یہ ہے کہ صبح کی وقت میں ہوا ہاں یہ ہے اصل ہونا ٹھیک ہے ہونا تو اصل میں مقصود صبح کا وقت ہے وَأَصْبَحَ فُعَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغَ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جو دل تھا وہ کیا ہو گیا وہ جیسے خالی ہو گیا لیکن یہ صبح کے وقت میں ہوا اڑا اڑا ہو گیا بے چین ہو گیا ذَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّ اس کا چہرہ کیا ہو گیا سیاہ ہو گیا مطلب اس میں دن کا مفہوم ہوتا ہے یعنی دن کے وقت میں کسی کام کا ہونا تو یہاں پہ بھی وقت آ رہا ہے جیسے کانا میں وقت آ رہا ہے تو اسی طرح اسبحہ میں بھی وقت آ رہا ہے ذَلَّا میں بھی کیا ہے وقت آ رہا ہے باتا میں یعنی رات میں کوئی کام کرنا دیکھیں جو کام کر رہے ہیں وہ تو سجدہ اور قیام الہدہ سے آ گیا اب بات سمریں باتا یبیتو کا مطلب صرف رات بیتانا ہے ذَلَّا کا مطلب صرف کیا ہے دن گزارنا ہے لیکن کس طرح سے دن گزارا ہے تو وہ آگے مسودہ میں آیا بات سمریں نا تو اس لیے ذَلَّا میں مستری معنی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ مسودہ سے آ رہا ہے یا یہاں سجدہ و قیامہ سے آ رہا ہے لَيْسَا عَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ کیا اللہ تعالی جو ہے وہ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اللہ لَيْسَا کہ اسم ہوگی یبی تونہ میں تو ابھی جو ہے نا خود جو فائل ہے وہ تو ضمیر آگئی نا فائل تو ضمیر آگئی تو فائل کبھی ضمیر ہو سکتی ہے اور کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے وہ خیر اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کی بھی کوئی بھی جو ہے وہ مثال بَاتَ زَيْدٌ نَائِمَن ٹھیک ہے سادھا سی مثال لے لیں بَاتَ بَاتَ زَيْدٌ زَيْد نے رات گزاری نَائِمَن سوتے ہوئے ٹھیک ہے اصبح اَسْبَحَ اَسْبَحَ زَيْدٌ زَيْدْنِ سُبَوْ کی ٹھیک ہے زَيْدْنِ سُبَوْ کی نَائِمَن سوتے ہوئے ٹھیک ہے اَسْبَوْ دِن گزارا جَا لِسَن بیٹھتے ہوئے بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے بات سمع رہے ہیں نَا تو ان کا اسم ان کا اسم ٹھیک ہے اَسْبَوْ اَوْحَ دُوْحَ دُوْحَ کی زَيْدٌ زَيْدْنِ سَيْدْنِ نَائِمْ آکِلًا کھاتے ہوئے ٹھیک ہے تو کچھ بھی آپ لگا لیں ٹھیک ہے کلیر ہے اب یہ جملہ اسمی ہے جملہ اسمی ہے یہ ٹھیک ہے جی پہلے ناقص ہے نَا تو اس کا فائل تو نہیں بنا رہے ہیں ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں جملے کے سٹرکچر دیکھیں ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں فائل کہہ رہے ہیں یا اسم کہہ رہے ہیں تو اس لئے جملہ اسمی ہے بنے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں مصری معنی ہے ہی نہیں کہ مصری معنی نہیں ہے اس میں تو صرف زمانہ ہے زمانی کی وجہ سے ہم نے اس کو فائل کہہ دیا ورنہ تو اس میں مصری معنی ہے ہی نہیں مَا زَالَ زَيْدٌ قَائِمًا مَا زَالَ زَيْدٌ قَائِمًا کیا مطلب ہے زید کھڑا ہی رہا زید کھڑا ہی رہا زید کھڑا رہا زید کھڑا ہی رہا ٹھیک ہے چلیں جی اب اس کو استمراری میں تو یہ ہے نا کہ وہ فیل میں استمرار ہے ٹھیک ہے مہادی استمراری میں کیا ہے فیل ہے اس فیل کے اندر کانٹینیوٹی ہے تو یہاں جو ہے وہ جو مستری معنی ہے اس کے اندر جو ہے وہ تسلسل کو بتا رہا ہوتا ہے چلیں جی کتاب سے ہم دیکھ لیں وَلَوْ شَا رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ مَا زَالَ مَا زَالَ ٹھیک ہے مَا زَالَ ہے نا اب اس کا مدارے کے آئے گا وہی ہے ذہری بات ہے کانا کا مدارے یکونوں بنا لیا تو مَا زَالَ کا بھی بنے گا لا يَزَالُوْا لا يَزَالُوْا تو لا يَزَالُوْا لَا نَيْ لَا يَزَالُونَ ٹھیک ہے لا يَزَالُوْا مثال کی طور پر لا يَزَالُوْا حَامِدٌ ٹھیک ہے کاتبا حامد لکھتا ہی رہا ٹھیک ہے حامد کاتب ہی رہا لا کمانا آپ نفی والا بھی کر لیں ٹھیک ہے زَالَ یا زَالُوْا کا مطلب ہوتا ہے ٹل جانا تو نہیں ٹلا ٹھیک ہے تو وہی مانا آگیا نا مفہوم کے اعتبار سے دیکھیں تو وہی مانا آگیا نزید جو ہے وہ باز نہیں آیا آپ یوں سمجھ لیں لکھنے سے باز نہیں رہا مطلب لکھتا ہی چلا گیا مطلب لکھتا ہی چلا گیا فیچر میں بھی جائے گی بات کہ لکھتا ہی ہاں مطلب فیچر میں آپ اس کو اس طرح سے کر لیں حال میں کر لیں فیچر میں کر لیں ٹھیک ہے کہ وہ زہر جی ہے وہ لکھتا ہی چلا جائے گا ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ وہ اختلاف کرتے ہی رہیں یا وہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے ٹھیک ہے دونوں طرح سے کر سکتے ہیں قَالُوا لَنَّ بْرَحَ عَلَيْهِ آكِفِينَ انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہ ٹلیں گے ہرگز نہ ٹلیں گے مَا بَارِحَ مَا بَارِحَ ٹھیک ہے تو بارِحَا سے یب رہو مزاری بھی آئے گا اس کا بارِحَا یب رہو ٹھیک ہے مَا فَاتِحَ فَاتِحَ سِي يَفْتَعُ قَالُوا تَلَّهِ تَفْتَعُ تَذْكُرُ يُوسف تَفْتَعُ یعنی اصل میں تھا تَذْكُرُ يُوسف یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا جب وہ ذری بات ہے اپنے بھائی کو سارا کچھ ہیلہ بانا کر کے جو ہے وہ گم کر کے آگئے اور یعقوب یاد کرتے تھے تو اب اصل میں تھا تَذْكُرُ يُوسف بیٹوں نے کہا کہ آپ یوسف کو کیا کریں گے تو تَفْتَعُ تَذْكُرُ آپ یوسف کو یاد کرتے ہی رہیں گے یہ معنی ٹھیک ہے یہ اصل میں افعالِ ناکسہ سے پیدا ہو رہا ہے یعنی فَاتِحَ يَفْتَعُ کا کوئی الیدہ معنی نہیں ہے پہلے سے موجود جو معنی ہے جیسے یہاں پہ ذکر ہے اس میں اس نے ایک تسلسل اور دوام پیدا کر دیا جی ہاں ما فاتح ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ مذارے ہے وَأَوْسَانِ بِالسَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دَامَا مَا دَامَا سِ مَا دَامَا دَامُا دَامُا دَامَتَا دُمْنَا تو دُمْتُو مَا دُمْتُو جب تک میں زندہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو خیر بہرحال اس پہ تھوڑا سا غور کریں گے تو ہم آگے چلیں اب مرفوعات ہمارے ہو گئے ٹھیک ہے جی اب ہم آگے آئیں مرفوعات آٹھ ہیں منصوبات منصوبات بارہ ہیں ٹھیک ہے مجرورات کیا ہیں دو ہے چلیں پہلے مجرورات پڑھ لیتے ہیں تھاکہ حسلہ آج دو ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ نے پڑھے ہوئی ہیں دونوں کون کون سے جس پہ حرف جر داخل ہو اور دوسرا مدافل ہے ٹھیک ہے جس پہ حرف جر داخل ہو حرف جر کتنے ہیں یہ بھی پڑھ لی ہے نا کتنے ہیں سترہ ٹھیک ہے سترہ نہیں پڑے وہ کتاب میں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے اور دوسرا کیا ہے مدافل ہے مدافل ہے بھی کیا ہے مجرور ہوتا ہے کتاب ہوزائی دیں ٹھیک ہے سمپل آپ اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے چلیں جے اب منصوبات کی طرف چلتے ہیں منصوبات میں سب سے پہلے تو مفائل خمسہ آ جاتے ہیں مفائل خمسہ پانچ مفعول پہلا کیا ہے مفعول بھی مفعول جسے عام طور پہ ہم نے مفعول پڑھا ہے وہ اصل میں کیا ہے مفعول بھی ہی ہے جس پر فائل کا فیل واقع ہو ٹیکنیکل ڈیفنیشن کیا ہے جس پر فائل کا فائل کا فیل واقع ہو جس پر فائل کا فیل واقع ہو چلیں جے ٹھیک ہے جی اس کو مفعول بھی ہی کہتے ہیں اکالا زیدن زید نے کھایا کیا کھایا تآمن یہ فائل ہے ٹھیک ہے فائل کا فیل کیا یہ ہے یہ فیل یعنی کھانا یہ کہاں پہ ہو رہا ہے تآم پہ اس کو کہتے ہیں مفعول یعنی مفعول بھی ہی ٹھیک ہے مفعول مطلق جو فیل میں تاقیدی معنی پیدا کرنی کے لئے آتا ہے یا بعض اوقات اس کی نوعیت کو بیان کرنے کے لئے آتا ہے یا بعض اوقات عدد کے لئے آتا ہے یعنی مفعول مطلق اس کی تین صورتیں ہیں یا تو یہ تاقید کے لئے آتا ہے ٹھیک ہے یہ بیسیکلی مستر ہوتا ہے اسی فیل کا مستر ہوتا ہے ٹھیک ہے بعض اوقات درہاں ڈیفرنٹ بھی ہو جاتا ہے لیکن ایک عمومی سی بات یہی ہے ٹھیک ہے مستر ہوتا ہے ٹھیک ہے عموماً اسی فیل سے ہوتا ہے تاقید کے لئے آتا ہے یا پھر یہ نو نو کے بیان کے لئے آتا ہے یا پھر عدد کے بیان کے لئے آتا ہے مثال کے طور پر تاقید کے لئے کہے وہ کہتا ہے جی ذرب تو زیدن میں نے زید کو مارا ٹھیک ہے اب یہ تو صرف یہ ہے کہ یہ مفول بھی ہی ہے یہ کہہ مفول بھی ہی ہے ذرب تو زیدن ضربن ضربن یہ اب مستر ہے کس سے اسی فیل سے مستر ہوتا ہے اس کو مفول مطلق کہتے ہیں اب یہ یہاں تاقیدی معنی کے لئے آیا ہے یہ مستر کس کے لئے آیا ہے تاقیدی معنی کے لئے میں نے زید کو ٹکا کے مارا رج کے مارا خوب مارا اگلی پچھلی کسریں پوری کر دیں یہ ہے وہ جو ایک محاوراتی مفہوم ہوتا ہے ہر زبان میں تو یہ مفول مطلق اس کو ادا کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے قرآن میں اس کی مثال کیا ہے کلم اللہ موسیٰ کلمہ کا مطلب کیا ہے کلام کرنا کس نے کلام کیا اللہ نے کس سے کلام کیا موسیٰ سے ٹھیک ہے یہ فیل ہے یہ فائل ہے اور موسیٰ جو ہیں وہ کیا ہیں مفول بھی ہی ہیں ٹھیک ہے تکلیمہ آگے کیا لفظ آتے ہیں تکلیمہ کلمہ یکلم تکلیم فعلا یفعل تفعیلا تو یہ اس فیل سے کیا ہے مستر ہے اس فیل سے مستر ہے تو یہ مفول مطلق ہے مفول مطلق اسی فیل سے مستر ہوتا ہے جو فیل پہلے آیا ہے عام طور پہ ٹھیک ہے یہاں پہ یہ تاقیدی مانا پیدا کر رہا ہے ٹھیک ہے اللہ نے موسیٰ سے خوب کلام کیا خوب بات دیکھی دیکھتے ہیں رج کے گلہ کی تیا ایسے یہ مفہوم پیدا ہو رہا ہے تکلیمہ سے ایک ہوتا ہے ضرورت کی بات کرنا نہیں ضرورت کی بات نہیں تھی بھارت بڑی شان ہے حضرت موسیٰ کی بہت بڑی شان تاقید کیلئے آتا ہے دوسرا نو بیان کرنے کیلئے آتا ہے ٹھیک ہے جیسے جلس تو عام طور پہ یہ فیلہ کے وزن پہ آتا ہے جلس تو جلسہ یہ بھی مفہول ہے جالسہ سے مفہول ہے جلسہ 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 نہیں جلسہ جلس تو جلسہ تل قاری میں قاری کی طرح بیٹھا جیسے قاری صاحب بیٹھتے ہیں بچوں کو حفظ کرانے کے لئے میں اس طرح بیٹھا تو یہ نویت بیان کر رہا ہے یہ مفہول مطلق کیا بیان کر رہا ہے بیٹھنے کی نویت کیفیت فیل کی جو کیفیت ہے اس کو بیٹھنا دیکھیں کیفیت ہے نا بیٹھنے کی کتنی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں بیٹھنے کی کوئی گوٹ مار کے بیٹھا ہے کوئی تشہد کی حالت میں بیٹھا ہے ٹھیک ہے کوئی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہے تو یہ تو جب نویت بیان ہو تو وہ بھی مفہول مطلق میں آ جاتی ہے فیعلتن کے وزن پہ عام طور پہ آتا ہے فیعلتن یہ مستر ہوتا ہے فیعلتن کا یعنی سلاسی مجرد میں ایک وزن فیعلتن بھی ہے مستر کا سلاسی مجرد میں مستر کے چالی سے زیادہ اوزان ہے ان میں سے ایک فیعلتن ہے جو عام طور پہ نویت کیلئے آتا ہے ایک ہے فعلتن وہ عدد کے بیان کیلئے آتا ہے جلستو جلستن یہ فعلتن کے وزن پر ہے ٹھیک ہے فعلتن بیانِ عدد ہے ایک بیانِ نوعیت ہے یعنی بیٹھنے کی قیفیت بیان ہو رہی ہے اور ایک میں بیٹھنے کا عدد بیان ہو رہا ہے جلستہ میں تنوین بھی نہیں ہے ایک خاصے پر بتھا ہے نہیں نہیں وہ تو کیوں نہیں تنوین اب آپ بتائیں اب آپ بتائیں مضاف بانا ہے جلست القاری قاری کی طرح بیٹھنا تو مضاف پہ تو تنوین نہیں آتی یہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے مفولِ مطلق ہو گیا ٹھیک ہے جو عام طور پہ تاقید کیلئے یا قیفیت یا عدد کو بیان کرنے کیلئے آتا ہے تیسرا کیا ہے مفول لہو جس سبب سے کوئی کام کیا جائے آپ لوگوں نے جب عربی پڑھانی ہے تو ضربہ کو نکال دینا ہے ٹھیک ہے ہم نے تو مدرسے میں پڑھ پڑھ کے ہماری کنڈیشننگ ہو بھی ہے کوئی اور مثال جین میں نہیں آتی ضرب تو زیدن تعدیبا جلستو جلستن کیا آپ بتائیں کیوں آیا ہے آپ ہی بتائیں آپ نے پڑھا ہوا ہے میں دوبارہ کیوں بتاؤں کیونکہ نکر ہے نکرہ پہ تنوین آتی ہے محارفہ پہ تنوین نہیں آتی نکرہ پہ تو تنوین آتی ہے مفول ہے منصوبات پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے منصوبات پڑھ رہے ہیں ضرب تو زیدن تعدیبا میں نے زید کو مارا تو یہ مفول بھی ہی ہے ٹھیک ہے زیدن اور تعدیبا کیا ہے یعنی عدب سکھانے کے لیے عدبا یعدبو تعدیبا باب تفعیل کا مصدر ہے نا تو مفول لہو یعنی کس مقصد سے وہ فیل کی ہے کیوں کی ہے وجہ اس کو مفول لہو کہتے ہیں ٹھیک ہے نیکس کیا ہے مفول فی جس زمان و مقام میں کوئی کام ہو رہا ہے اس کو مفول فی کہتے ہیں زمان اور مقام ٹھیک ہے ٹائم اینڈ سپیس میں جس ٹائم اینڈ سپیس میں کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کو ہم مفول فی کہتے ہیں یعنی جس وقت میں یا جس گھڑی میں آپ کوئی کام کر رہے ہیں جیسے سم تو میں نے روزہ رکھا یوم الخمیس یوم الخمیس کیسے کہتے ہیں جمرات کا دن ٹھیک ہے یوم الخمیس ساری یوم الخمیسی ٹھیک ہے یوم الخمیسی اب سم تو فیل پلس فائل ہے سمجھ آگئی نا ٹھیک ہے ساما یسوم کیا بن رہی ہے ساما یسوم تعلیلات میں سے کیا ہے یہ ہاں وہ بیچ والے کا نام کیا تھا اجوف اجوف ہے ٹھیک ہے یوم الخمیس یہ کیا ہے مفول فی ہے ٹھیک ہے جس دن میں آپ روزہ رکھ رہے ہیں جلس تو میں بیٹھا امام المسجد میں مسجد کے سامنے بیٹھا تو امام یہ مکان ہے نا جگہ ہے تو یہ بھی نصب میں ہے ٹھیک ہے سمجھیں ٹائم اور سپیس زمان و مکان جس ٹائم اور سپیس میں کوئی کام ہو رہا ہو تو وہ ٹائم اور سپیس کس میں ہوتا ہے نصب میں ہوتا ہے وہ مفول فی ہے ٹھیک ہے نیکس کیا ہے مفول مآہو مفول مآہو اسطول ما اسطول ما یستوی پڑھ لی ہے نا یہ ٹھیک ہے اسطول ما برابر ہو گیا پانی وَلْخَشَبَا وَلْخَشَبَاتَ کیا ترجمہ کریں گے یہ بھی تو کر سکتے ہیں اسطول ما وَلْخَشَبَةُ دونوں کو فائل بنا دیں ٹھیک لکڑی ہاں اس کے برابر ہو گیا سِرْتُو وَشَّارِ میں چلا سِرْتُو وَشَّارِعَ وَشَّارِعَ ٹھیک ہے میں سڑک کے ساتھ ساتھ چلا ٹھیک ہے پانی لکڑی کے برابر ہو گیا ٹھیک ہے اس کے لیول پر آ گیا اور میں سڑک کے ساتھ چلا یہ مفہول مَعَو میں وَعَو جو ہے وہ مَعَا کے معنی میں آتی ہے مَعَا ساتھ کے معنی میں ٹھیک ہے ایک انداز ہے ایک اسلوب ہے ایک بات کہنے کو کئی اسالیب ہو سکتے ہیں کسی بھی زبان میں ہاں آسان ایکزمپل قرآن میں آتا ہے نا حضرت دعود علیہ السلام کے بارے میں اب وہ آیت میرے ذہن میں ابھی نہیں آرہی کہ پہاڑ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کے اندر ہے سورہ سبا میں ہے جہاں پہ وہ لفظ آتے ہیں نا وَتَّعِرَ مَحْشُورَ ابھی وہ میرے ذہن میں نہیں آرہی میرے ذہن میں ابھی آیت آتی ہے تو میں پھر آپ کو بتاتا ہوں جی نیکس کیا ہے منصوبات میں چار چیزیں ہم نے پیچھے پڑھی ہیں نا اوپر مرفوعات میں سے چار چیزیں پڑھی ہیں نا ان کو لیایا آپ بہت آسان ہے یعنی ان کا جو اکس ہے وہ لیایں ان کا الٹ لیایں چیزیں ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا وہ ہم نے مٹا تو نہیں دیا نہیں انہ وغیرہ کی خبر تو اب کیا آ جائے گا انہ وغیرہ کا اسم ٹھیک ہو گیا لائے نفی جنس کی خبر تو اب کیا آ جائے گا لائے نفی جنس کا اسم ما ولا کا اسم تو کیا آ جائے گا ما ولا کی خبر کانا واخواتوہ کا اسم تو کیا آ جائے گا کانا واخواتوہ کی اب ان چار کو دورانے کی ضرورت نہیں ہے بس صرف ہم لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اوپر ہم نے پڑھ لیا تو انہ انہ وغیرہ یا انہ واخواتوہ کا اسم تو یہ کس میں ہوگا نصب میں ہوگا ٹھیک ہے اور دوسرا کیا تھا لائے نفی جنس کا اسم تو یہ بھی نصب میں ہوگا ٹھیک ہو گیا تیسرا کیا تھا ما ولا کی خبر جو مشابہ بیلیسہ ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے پڑھ لیا یہ بھی نصب میں ہوگی اور چوتھا کیا تھا کانا واخواتوہ کی کانا واخواتوہ کی خبر ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم نے دیکھ لیا تو ما ولا تو دو ہی ہیں لا انہ فی جنس ایک ہے انہ واخواتوہ کتنے ہیں چھے ہیں کانا واخواتوہ کتنے ہیں تیرہ ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھ لیا ہے نا اوپر کتنے ہو گئے جی اب تک نو ہو گئے باقی کتنے رہ گئے تین تین کتنے رہ گئے تین ایک ان میں سے ہے حال دوسرا ہے تمییز تمییز بھی کہہ دیتے ہیں اختصار کے ساتھ تمییز بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور تیسرا ہے مستصنع مستصنع ٹھیک ہے جی اس کو ہم نیچے کر لیتے ہیں ایک منٹ یہ تینوں جو ہے نا ہم نیچے کر لیتے ہیں یہ ذرا جگہ زیادہ لیں گے ٹھیک ہے حال حال بھی نصب کی حالت میں ہوتا ہے حال کبھی فائل کا ہوتا ہے کبھی مفہول کا ہوتا ہے کبھی دونوں کا ہوتا ہے فائل مفہول اور فائل و مفہول دونوں جاہ زیدن زید آیا راکبن زید آیا راکب راکب کہتے ہیں سوار سوار ہو کے آیا ٹھیک ہے یعنی گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا زید میرے پاس آپ کیا کہہ رہے ہیں زید کی حالت بیان کر رہے ہیں حال سے مراد کیا ہے کہ جو اپنے اسم کی حالت بیان کرے اچھا اس میں دو چیزیں ہو جاتی ہیں یہ جو پہلا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں ذلحال یعنی جس کی حالت بیان کی جاری ہے اس کو کیا کہتے ہیں ذلحال راکبن اس کا کیا ہو جاتا ہے حال یہ ذلحال اور حال مل کے کیا بنے گا اب ہم اس کو کہیں گے فائل ٹھیک ہے جا اس کا فعل ہے اب آسمہ نے ترکیب اس طرح سے کرنی ہے سٹرکچر اس طرح سے بنے گا ٹھیک ہے کیونکہ حالت کو تو آپ اس سے جدا نہیں نہ کر سکتے اس کی ذات سے تو وہ اپنی حالت کے ساتھ ہی فائل بن رہا ہے نا تو فیل اور فائل ملکے جملہ فیلیہ ہو گئے خبر کیسے ہو سکتی ہے خبر تو مبتدا ہوگا تو خبر ہوگی نا تو یہ تو جملہ فیلیہ ہے ٹھیک ہے اور خبر کس حالت میں ہوتی ہے رفا کی حالت جی کس کا مفہول سہد کا مفہول کیسے ہو سکتا ہے سہد کا مفہول کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے زیاد کیا کر رہا ہے بیٹھا ہے آیا ہے جا آیا دیکھیں ہاں فائل کا فیل جس پر واقع ہو تو رکوب کی اوپر کیا فائل کا فیل واقع ہوگا ٹھیک ہے رکوب تو خود ایک حالت ہے یعنی سواری زرب تو زیدن کیا کریں انساروں نے مثالیں زربا سی دی ہیں زرب تو زیدن مشدودن مشدود مفعول کے بدن پر ٹھیک ہے ذرب تو زیدن یہ کیا ہے فیل پلس فائل ہے ایسا ہی ہے نا زیدن کیا ہے یہ ذلحال ہے اب یہاں پہ حال کس کا بیان ہو رہا ہے مفعول کا اوپر فائل کا حال بیان ہو رہا ہے یہاں پہ مفعول کا حال ہے زید کا حال بیان ہو رہا ہے مشدودن شدہ یا شدہ باندنا وہ کیا تھا بندہ ہوا تھا میں نے زید کو باند کے مارا ٹھیک ہے مولی صاحب مارنے کو ایسے ایکسپلیان پر آپ کی ناو کی کتابوں میں یہی مثالیں لکھی ہوتی ہیں تو یہاں یہودی کر دینا چاہیے پھر پھر ٹھیک ہے ہر جگہ جہاں جو ہے ذلحال اور حال یوٹیوب والے ہماری ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں چینل روزے کا پیش ہے تو ذرب تو ذلحال ہے اور مشدود اس کا حال ہے تو یہ ذلحال اور حال ملکے کیا بنا مفہول ٹھیک ہے اور فیل فائل اور مفہول ملکے کیا بنا جملہ فیل یہ ٹھیک ہے تو کبھی مفہول کا حال ہوتا ہے کبھی فائل کا حال ہوتا ہے اور کبھی دونوں کا ہوتا ہے لکیتو ذیدن را کی بینے میں زید سے ملا ٹھیک ہے میں ملا کس سے زید سے ٹھیک ہے تو فیل پلس فائل ہے زیدن کیا ہے مفہول ہے راکی بہی نے راکی بہی نے تصنیح آ گیا نا اب کیا مانا ہوگا اس کا ہاں دونوں سوار تھے ٹھیک ہے دونوں سوار تھے یہ حال ہے ٹھیک ہے اور زلحال کیا ہے فائل بھی ہے اور مفہول بھی ہے ٹھیک ہے تو جملہ فیلیا بن گیا لکی تو ملنا لقا سے کیا بنے گا یہ تعلیلات میں سے کیا بنے گا ہاں لکیا لکیا ٹھیک ہے سامیا فیلی ناکس ناکس سے ہی آئی چلیں جی دوسرا ہم نے کیا پڑھا تھا تمیز تمیز جو ہے جیسے یہاں پہ ذلحال حال ہوتا ہے نا تو اس سے پہلے اپنے ما قبل اسم کی ابحام کو دور کرنے کے لئے آتی ہے حال کیا کرتا ہے ما قبل اسم کی حالت کو بیان کرتا ہے تو تمیز کیا کرتی ہے اپنے ما قبل اسم یعنی اپنے سے پہلے والے اسم کہ ابحام کو دور کرتی ہے کبھی وہ ابحام عددی ہوتا ہے کبھی پیمانے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے عام طور پہ عددی ہوتا ہے مطلب مختلف نویتوں کا ابحام ہوتا ہے مثال کے طور پہ قرآن میں ہے رأیتو آحد آشارہ میں نے دیکھے آحد آشارہ میں نے گیارہ دیکھے یہ کس نے کہا تھا ہر یوسف نے کہا تھا فیل پلس فائل یہ فیل ہے یہ پلس فائل ہے ٹھیک ہے یہ آحد آشارہ میں نے گیارہ دیکھے اب یہ ایک اسم ہے گیارہ کیا دیکھے اس میں ابحام ہے بات مکمل نہیں ہے اس کو ہم کہیں گے ممیس اس کو کیا کہیں گے یعنی جس کی تمیز لائی گئی ہو آگے آگے جو آپ بیان کریں گے اس کو تمیز کہیں گے کعو کبن یہ تمیز کہلاتی ہے یعنی تمیز وہ اسم ہے جو اپنے ماہ قبل اسم کے ابحام کو دور کرتا ہے وہ ابحام عام طور پہ عددی ہوتا ہے بعض اوقات جو ہے وہ پیمانے کا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے میں نے دو لٹر خریدا ٹھیک ہے اس طرح ہی تو لٹرہی نے میں نے دو لٹر خریدا کیا دو لٹر خریدا دودھ خریدا ٹھیک ہے پیٹرل خریدا ٹھیک ہے تو وہ جب آئے گا تو وہ نسب میں آئے گا ٹھیک ہے تمیز نسب میں ہوگی ٹھیک ہے جو ماہ قبل اسم کے ابحام کو دور کرے گی چلیں جی لاسٹ کیا ہے مستثنہ ایکسپشن جیسے کہتے ہیں مستثنہ 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 جو ہے وہ بھی نسب کی حالت میں ہوتا ہے لیکن مستثنہ دو قسم کا ہے ویسے تو بہت سی قسم کا ہے آپ کی اسانی کے لیے دو قسم پر ہے ٹھیک ہے مستثنہ 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 اور مستثنہ منکتے مستثنہ 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 یہ بات اس طرح سے کھولے گی تین چیزیں ہیں ایک ہے مستثنہ من من ہو مستثنہ من ہو اور ایک ہے حرفِ استثنہ یا حروفِ استثنہ ٹھیک ہے اور ایک ہے مستثنہ مستثنہ من ہو حروفِ استثنہ اور مستثنہ مثال کی طور پر جا جا القوم الا زیدن جا القوم الا زیدن یہ ہے حرفِ استثنہ ٹھیک ہو گیا یعنی جس حرف کے دریئے آپ استثنہ کر رہے ہیں الا ٹھیک ہے مستثنہ من ہو جس سے آپ استثنہ کر رہے ہیں یعنی استثنہ میں آپ کسی کو نکالتے ہیں اس کو ایکسکلوڈ کر رہے ہیں تو کسی سے ایکسکلوڈ کر رہے ہیں تو جس سے ایکسکلوڈ کر رہے ہیں وہ مستثنہ من ہو ہے اور جس کو ایکسکلوڈ کر رہے ہیں نکال رہے ہیں وہ کیا ہے اس کو مستثنہ یہ مستثنہ منو ہے یہ مستثنہ ہے یہ حرف استثنہ ہے تو قوم سے استثنہ کیا گیا ہے زید کا قوم آئی سوائے زید کے پورا قبیلہ آگیا پورا خاندان آگیا سوائے زید کے تو اب زید مستثنہ ہے تو وہ کس حالت میں ہے نصب میں ہے وہ نصب میں ہے تو مستثنہ نصب میں ہوتا ہے مستثنہ پھر دو قسم کا ہوتا ہے ایک مستثنہ متصل مستثنہ متصل یہ جو ابھی ہم نے اوپر کیا مستثنہ متصل یہ یہ ایک قسم ہے یہ منکتے دو قسم ہیں اب اس کو یوں سمجھیں کہ جب مستثنہ مستثنہ منہو کی جن سے ہو تو پھر وہ متصل ہوتا ہے اور جب یہ مستثنہ مستثنہ منہو کی جن سے نہ ہو تو پھر یہ مستثنہ منکتے ہوتا ہے زید جو ہے نا زید زید قوم قوم کی جن سے ہے نا تو یہ مستثنہ متصل ہے اگر ہم یہ کہیں جا القوم ساری قوم آگئی اللہ حماراں سوائے گدے کے ساری اٹھ کے آگئے ٹھیک ہے تو اب یہ کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مستثنہ منکتے اب ہاں سمجھیں ٹھیک ہے یعنی یہ جو استثنہ ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اس کی جن سے نہیں ہے اس کی جن سے ہی ڈیفرنٹ ہے یہ ہیوان ہے وہ انسان ہے تو بعض اوقات اب دیکھیں نا اس کی کیا ضرورت ہے وہ اس میں شامل ہی نہیں تھا تو اس کو کیسے آپ نے ایکسکلوڈ کیا یعنی ایکسکلوڈ آپ اس کو کریں گے نا جو پہلے شامل ہوگا بعض سمجھ میں آرہی ہے نا استثنہ اسی کا کریں گے جو پہلے شامل ہوگا نکالیں گے اس کو جو شامل ہوگا ایک شامل ہی نہیں ہے تو آپ اس کو نکالی جا رہے ہو لیکن عربوں میں یہ ہے بس اسلوب ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا عِبْلِیس مستثنہ منقطے اب کچھ لوگوں کو اس لیے شبہ لگا انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا عِبْلِیس جو ہے یہ فرشتوں میں سے ہے ہاں کانا من الجن بھی ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا عِبْلِیسَةِ کیا ہے إِلَّا عِبْلِیسَةِ تو یہ مستثنہ ہے عِبْلِیسَةِ ٹھیک ہے یہ مستثنہ ہے مستثنہ من ہو کیا ہے ملائکہ ٹھیک ہے تو اب یہ اس کی جن سے نہیں ہے تو یہ مستثنہ منقطے ہے یعنی عِبْلِیس جو ہے فرشتوں میں شامل نہیں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلوب ہے عربی میں مستثنہ منقطے کا اسلوب بھی ہے یعنی باقی کوئی فرق نہیں ہے لیکن میننگ کلیارٹی گرفنے کے لیے مطلب میں ڈاؤٹ نہ رہے اس لیے اس کو ہم حرور بنا دیا رہے ہیں جی حروفِ استثنہ جو ہیں حروفِ استثنہ کیا ہیں اس سے پھر یہ فرق پڑے گا کہ عِبْلِیس فرشتوں میں سے تھا اراب کے اندر کوئی فرق نہیں ہے اراب کے اندر کوئی فرق نہیں ہے ٹرانسلیشن میں فرق آ جائے گا مستثنہ متصل ماننے سے یہ فرق پڑے گا کہ عِبْلِیس جو ہے وہ فرشتہ تھا فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جو ہے وہ بگڑ گیا یا فرشتوں میں سے ایک فرشتہ نے جو ہے وہ آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا یہ تو رولز ہیں کیا یہ بلکل کنفرم ہیں کہ بہنہ انہی کی بیسز پر میں غیرہ ڈیفنس کریئٹ ہو جاتا ہوں دیکھیں یہ تو کنفرم ہوتا ہے کہ مستثنہ منکتے ہے یہ تو کنفرم ہے کہ عربی میں ایک اسلوب ہے لیکن یہاں پر ہے کہ نہیں ہے یہ تو اپلیکیشن ہے نا رول کی تو جب آپ رول کی اپلیکیشن کرتے ہیں تو اس وقت اختلاف ہو جاتا ہے رول کو تو سارے مان رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر وہ رول اپلائے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یہ اختلاف باقی رہا ہے خیر بہرحال حروفی استثناء جو ہے حروفی استثناء میں کیا ہے اللہ ہے ایک تو اور خلا یہ بھی اس معنی میں آتا ہے ادا یہ بھی اس معنی میں آتا ہے ما خلا یہ بھی اسی معنی میں آتا ہے ما ادا یہ بھی اسی معنی میں آتا ہے غیرہ غیر المغدوبی آلیی ٹھیک ہے غیرہ غیرہ اور سوا دیکھیں یہ تو جو ہے نا یہ پانچ پانچ ہی ہو گئے نا ان کا جو مستثناء ہے وہ تو منصوب ہوتا ہے لیکن یہ جو دو ہیں نا ان کا مستثناء کیا ہے یہ مجرور ہوتا ہے ان دو کا مجرور ہوتا ہے ٹھیک ہے جا القوم جیسے آپ کہیں نا جا القوم اللہ زیدن ٹھیک ہے اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں خلا زیدن یہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جا القوم خلا زیدن جا القوم ادا زیدن جا القوم ما خلا زیدن ٹھیک ہے عام دور بھی یا صالی بھی استعمال نہیں ہوتے یعنی ریئر ہیں لیکن بہرحال نہیں غیرہ بھی ہے سوا بھی ہے ما ادا زیدن ٹھیک ہے جا القوم ما ادا زیدن تو ان کا مستثناء منصوب ہوگا لیکن ان دو کا مجرور ہوتا ہے جا القوم اگر ہم نے کہنا ہو غیرہ غیرہ زیدن یہ زیدن آ جائے گا ٹھیک ہے یہ مضاف بن کے آتے ہیں غیر بھی اور سوا بھی جا القوم سوا زیدن زید کے علاوہ ساری قوم آ گئے ٹھیک ہے تو مستثناء جو ہے ہم نے کہا وہ کیا ہوتا ہے وہ نصب میں ہوتا ہے تو مرفوات منصوبات اور مجرورات مرفوات آٹھ ہیں منصوبات بارہ ہیں اور مجرورات کیا ہیں دو یہ بھی مجرورات کیا بشتثناء یہ بھی زیدن ہم نے کہا لیا نہیں وہ تو دیکھیں یہ تو مضاف ہے یہ تو ہم نے پڑا ہے اس کو علیدہ سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے غیرہ مضاف بن رہا ہے سوا زید کے سوا سوا زیدن غیرہ زیدن زید کے علاوہ تو وہ تو ویسی مضاف بن گیا تو مضاف تو مجرورات میں ہم نے پہلی پڑھ لی چلیں جی آج اتنا ہی کافی ہے نیکسٹ پھر ابھی مطلب ایک دو سبق اور چلاتے ہیں کچھ چیزیں رہتی ہیں تو انشاءاللہ سے وہ بھی کور ہو جائیں گی سباہنک اللہمہ بی حمدک نشد واللہ ایلی نستخدم سباہنک اللہم موسیقی